بسم اللہ الرحمن الرحیم پانس سے ساتھ منٹ کے لئے ککر چلا دے پانس سے ساتھ منٹ کے بعد میں نے کھول ہے اس کے بعد اچھا سا ہم نے اس کا مسالہ سا بنانا ہے گریوی ٹھیک ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پیاز اور ٹوماٹر بھینا رہ جائے پیاز اور ٹوماٹر کو ککر میں کھول لیا ہے ٹھیک ہو گے ٹوماٹ رکھنا ہے اس کے ادر ملے کرو گстрой و میٹھے نمک کرنے ہے اس کے بعد ایک کلو چکن لیا میں نے پھر اس کے ادر میں چکن ایٹ کروں گی نمک پہلے میں ضرور ڈالتی ہوں ونہا نیچے لگ جاتا ہے چکن مارا اچھی طرح مکس کر لیا اوائل کے ساتھ نمک اس کے بعد اب چکن میں اس میں ایٹ کروں گی ایک کلو چکن لیا میں نے اب اچھی طرح میں نے جو ہے اس کو بھوننے تاکہ جو ہے اس کا کلر زرہ چکن کا جو ہے وہ چینج ہو جائے لائٹ سا ہم نے اسے کلر دینے دیکھیں کلر چینج دیکھیں ہونے لگ گیا ہے چکن کا ٹھیک ہے اب ون ٹی سپون میں نے اس میں لسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور ون ٹی سپون ہی ادرک کا پیسٹ لسن اور ادرک دونوں کا پیسٹ جو ہے میں نے ون ٹی ٹی سپون ڈالا ہے ٹھیک ہے ون ٹی سپون ہی میں نے حلدی پاودر ڈالا ہے اس میں ابھی میں نے کچھ بھی نہیں اور ایٹ کیا اب اسے ایک دو منٹ کے لیے پھر میں نے پھوننا ہے اچھی طرح دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد سوکا دھنیا پاودر ڈالا ہے ون ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے بعد جو پیاز اور ٹوماتر کا جو پیسٹ تھا یہ والا یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیاز اور ٹوماتر ہمارا بلکل بھی نہ اس میں کھڑا رہے ہیں آپ نے اچھی طرح اس کو بھوننا ہے تاکہ ہماری اچھی سے جو ہے وہ گریوی سی بن جائے اب اسے ون ٹیبل سپون سورک مرچ پاودر اب میں نے ایٹ کی ہے مرچیں اس میں ذرا تیز ہی اچھی لگیں گی کیونکہ شوربے والا سالن ہے یہ ذرا سپائسی ہی ہو تو اچھا لگتا ہے اب ذرا تیز آنچیں اس پہ ہی میں نے اس سے بھوننا ہے تاکہ پیاز اور ٹوماتر ہمارا اچھی طرح گل جائے اور آئل نکل آئے یہ دیکھیں ہمارا کتنی اچھی ماشاءاللہ گریوی بنی ہے آئل بھی نکل آئے ہے ہمارا سالن اچھی طرح بھون گیا ہے بلکل بھی پیاز اور ٹوماتر نہیں ہونا چاہیے اس میں اب تین گلاس جو ہے میں نے پانی ایٹ کی ہے اس میں چکن ہمارا ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہے تین گلاس پانی ڈالوں گے دو سبز الائچی میں نے ایٹ کی ہے اس ٹائم پہ اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کی ہے اب پانچ چھ منٹ جو ہے ہلکی آنچ پہ اس نے آپ نے پکنے دینا ہے تاکہ ہم نے پانی جو ڈالیا ہے وہ ذرا مکس ہو جائے دو سبز مرچ میں نے ایٹ کی ہے دو سبز مرچ اس میں ایٹ کر دیں یہ دیکھیں بلکل ہمارا ریڈی ہے پانچ سے سات منٹ ہلکی آنچ پہ آپ اسے بنائیں بس جیسے اس میں بوائل آئے گا آپ نے ڈھکے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری فائنل لک ہے یہ دیکھیں بلکل گریویس ہی نہیں رکھنی اس طرح شوربہ ہی رہیے گا یہ شوربے والا چکن ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے گانش کر دیئے دیکھیں دھنیے کے ساتھ یہ ماری فائنل لک ہے زورٹ ٹرائی کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ